اگر آپ نے چینل پر پہلی بار وزٹ کی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سلیکٹ کر لیجئے تاکہ جتنی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ لوگوں تک نوٹیفکیشن جو ہے وہ سب سے پہلے پہنچ جائے دیکھیں کچھ لوگوں کمنٹس آئے تھے اور کمنٹس کا دھیان اکنا بہت ضرور ہے کیونکہ بہت لوگ جو ہیں بہت بڑی امید لگا کے بیٹھتے ہیں کی کیا پتہ جس سٹاک میں میں پسا ہوا ہوں تو وہاں سے میں ہو سکتا ہے اگزٹ کر لوں یا پھر سٹاک کو ہول کروں تو ڈاؤڈ سو جو ہے میں یہاں پہ سٹاک سے لیٹڈ کروں گا روجاری بائیو ٹیک لیمیٹیڈ سے لیٹڈ لازٹ کو جنگ ہوئی ہے سٹاک کے دیٹھ پسند کی کریکشن کے ساتھ سو تیرہ رویے پیانسٹ پیسے مارکٹ اینڈ کے ٹائم میں سٹاک میں ایک فال دیکھنے کو ملا پانچ دن کی بات کریں تو پانچ پسند ایک مہینے میں چودہ پسند کی کریکشن ہے جبکہ چھ مہینے میں صرف چار پسند کے آس پاس کے ٹرنز ہیں اب یہاں پہ سٹاک نے دیکھے اس رینج میں کیا کافی ٹائم کانسیڈٹ یہاں پہ آگر آپ دیکھیں تو نائن ہنڈر کے لیول پہ سٹاک گیا اور کریکشن کے باوجود اب آ چکا سٹاک ساتھ سو تیرہ روپے پہ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اولموسٹ سٹاک کا جو یہ سپورٹ لیول ہے اس پہ سٹاک پہنچ چکا ہے تو روزاری باروٹیک کے اندر سپورٹ لیول پہ سٹاک پہنچ چکا ہے اگر یہاں سے کریکشن آتی ہے تو کہاں تک سٹاک میں گراوٹ آئے گی وہ بھی میں بتاؤں گا اگر ان لیولز کو اگر آپ دیکھیں تو چودہ مارچ کے اسپاس جب نفٹی اچھی خاصی کریکشن میں تھی وہاں تک سٹاک کریکٹ ہوا تھا اس کے بعد تو سکس ایٹی سکس نائنٹی یہ جو ایک مین سپورٹ کا کام کرتے نظر آئیں گے روزاری باروٹیک کے اندر اگر آپ نے ہولڈنگس لے رکھی ہیں حالانکہ ایک سال کی جو کریکشن ہے وہ سترہ پسنٹ کے آس پاس کیے اگر ان لیولز سے اگر آپ دیکھیں گے تو ریٹنز بھی شورٹ ترم کے اندر اچھے خاصے بنا کے دیئے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ساڑھے پانسو اور یہاں پہ جو لیول ہیں اگر آپ دیکھیں گے سٹاک میں دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس چیز کا جرور دھیانک ہے کی سٹاک ابھی اگر سپورٹ کی طرف جاتا ہے تو مین سپورٹ ہے اگر یہاں سے پول بیک دیکھنے کو ملا تو بڑی تیجی بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں ماکسیم اٹرنز دیکھیں تو دو پسنٹ کے نیگٹیو اٹرنز دیکھنے کو مل رہے ہیں لسٹنگ ساتھ سو اکتیس پہ سٹاک پہنچا تھا سیدھا پندرہ سو روپے پہ یہاں پہ شورٹ ترم میں ہنڈرڈ پسنٹ کیا اٹرنز بنا کر دیئے اس کے بعد سے پول بیک جرور دیکھنے کو ملا ہے لیکن گراورت دوبارہ سے دیکھنے کو جرور ملی ہے سپٹیمبر کورٹر کے کمپنی اورڈی نمبرز پیش کر چکے ہیں جس میں کمپنی پروفیٹیبل دیکھنے کو مل رہے ہیں سپٹیمبر کورٹر میں تین سو باتیس کروڑ کا ریوینو جنیٹ کیا چھبیس کروڑ کے آسپاس کا نیٹ پروفیٹ رہا ہے جہاں پریویس کورٹر کے اندر ارموست 21.56% کا ہی نیٹ پروفیٹ تھا کمپنی آپریٹنگ پروفیٹ مارجن میں تھوڑا سا ڈیکلائن ہوئی ہے لیکن نمبرز جو ہیں نیٹ پروفیٹ کے ماملے میں روزاری باروٹیک کے کافی پوزیٹیو دیکھنے کو ملے ہیں اگر آپ بینک نیفٹی نیفٹی کے اندر ٹریڈنگ کرتے ہیں ٹریڈنگ کو سیکھنا چاہتے ہیں ٹریڈنگ سے ڈیلی کا تین سے چار ہزار تک کا پروفیٹ کرنا چاہتے ہیں ساتھ ہمیں سٹاک سیجور اپ ڈیٹس ریگلر پانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن بوکس میں آپ لوگوں کو میرے فری ٹیلیگرام گروپ کا لنک مل جائے گا جس پہ میں ڈیلی ایک سے دو ڈیمو کال دیتا ہوں اور اس ایک سے دو ڈیمو کال سے آپ پروفیٹ پلس لرنیں دونوں ہی کر سکتے ہیں ٹیلیگرام چینل کا لنک بھی آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا کمپنی کا جو بیزنس ہے وہ بھی دیکھیں تو سپیشیلٹی کیمیکلز کے اندری کمپنی کام نظر آ رہی ہے اوور ٹو ڈیکیڈز سے کام کرتی نظر آ رہی ہے مارکٹ کا ہے چار ہزار کروڑ کے آس پاس کا ریٹرون کیپٹل ایٹین پرسنٹ ریٹرون ایکویٹی ٹویل پرسنٹ کے آس پاس کی دیکھنے کو مل رہی ہے اب چلتے ہم تھوڑا سا نیچے اور یہاں پہ بیلنس شیٹ کی بات کریں گے بیلنس شیٹ میں اگر آپ دیکھیں ریزاو بھی اچھے خاصے ہیں نائن سکسٹی سیون کروڑ کے ریزاو ایک سو باتیس کروڑ کا کرجہ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن گڑ بڑ کہاں ہے سٹاک کے اندر وہ بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ایف آئی نے جہاں یہاں پہ ایک اچھی خاصی انویسمنٹ دکھائی تھی اس کے بعد لگاتار ایف آئی دیکریز کرتی جاری ہے سپٹمبر کورٹر میں بھی 5.74 پر ہو چکا ہے اور پبلک کسٹیک حالاکہ بڑا ہے روزاری بائیو ٹیک کے اندر بٹ لیکن یہاں پہ ساودھانی اس چیز سے رکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں سٹاک میں کبھی بھی ایک طرف ہاں مومنٹم نہیں آتا ہے کبھی شورٹٹم میں تیجی کبھی گھراوٹ اور روزاری بائیو ٹیک کے اندر وہ پفومنس نہیں دیکھنے کو ملیے کیونکہ آئی پیو لسٹنگ کے باوزید بھی اگر آپ ریٹنز کی بات کریں گے تو دو پسند کے آسپاس کی کریکشن ہے ایف آئی جو ہے وہ لگاتار پیسہ کرتی جو ازاری ہے مطلب کی روزاری بائیو ٹیک میں سے اپنا انویسٹمنٹ نکال رہی ہے تو جس کی وجہ سے ایک نیگٹری ایمپیکٹ سٹاک پہ لگاتار پڑتا جا رہا ہے اور لیکن باؤنس بیک ضرور کرے گا کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پرموٹرز نے جو اپنی ہولڈنگ ہے وہ انکریز کر دی ہے ہولڈ کرنا ہے تو آپ ایکزٹ بھی کر سکتے حالانکہ پرموٹرز جو ہیں اپنی کمپنی کو لے کے کافی بولش دیکھنے کو مل رہے ہیں